دوستو آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے محفوظ ترین شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں پہلے نمبر نہ تو امریکہ کے صدر ڈالنڈ رمک کا ہے اور نہ ہی پہلا نمبر ملکہ برطانیہ کا تو آخر ہے کون پہلے نمبر پر جو دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ ترین انسان ہے دوستو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے اسی لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو ڈیلی کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر کے ساتھ بر لائگن کو بھی پریس کر لیں نمبر فائف سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان جو کہ سعودی عرب کی طاقتور سیاسی اور معاشی حکومت چلا رہے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان اور ان کی فیملی دنیا کی سب سے زیادہ امیر فیملیز میں شمار ہوتی ہے جب سے محمد بن سلمان پر صحافی جمال کشوگی کے قتل کا الزام لگا ہے تب سے محمد بن سلمان کے بین الاقوامی دشمن بڑھ گئے ہیں شہزادہ کی سیکیورٹی میں ایک لاکھ لوگ تائنات ہیں جن میں نہ صرف فوجی اہلکار ہیں بلکہ جدید سلیبر سیکیورٹی ٹیم بھی مجود ہے اس کے علاوہ شہزادہ محمد بن سلمان نے مزید آٹھ سو لوگوں کی سیکیورٹی اپنی ٹیم میں رکھنے کا سوچا ہے پچھلے دو سالوں میں شہزادہ کی سیکیورٹی میں بیس بلین ڈولرز کا خرچہ ہو چکا ہے دوستو شاہی رتبہ رکھنے کے ساتھ عوام کے ساتھ ملنا بھی شامل ہوتا ہے لیکن اس معاملے میں سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے خاص طور پر آج کل کی دنیا میں کوین الیزبیت جب بھی عوام کے ساتھ ملنے جاتی ہے تو ان کی ایک کفیہ ٹیم سیکرٹ طور پر اس جگہ کا تفصیلی معاینہ کرتی ہے اور ملکہ کے وہاں آنے سے کئی گھنٹے قبل ہی اس جگہ کو مکمل طور پر سیکیور کر لیا جاتا ہے جس میں کسی بھی ناخشگوار واقعے کے لیے ایکزٹ پلین پہلے ہی بنا لیا جاتا ہے اس کے علاوہ ملکہ کی سیکیورٹی میں کوین کے اپنے گارڈ شامل ہوتے ہیں جن کا ٹاؤس صرف اور صرف ملکہ کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ملکہ جہاں بھی سفر کرتی ہیں ان کے ساتھ ان کے بوڈی گارڈ موجود ہوتے ہیں ملکہ کی گارڈی کے اردگیڈ سکورٹلین یارڈ پولیس کا ایک سکورٹ ہوتا ہے اس پروٹوکول میں سب سے آگے موٹر سائیکل سوار اہلکار تائنات ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ روڈ کلیئر کرواتے جانا حتیٰ کہ پرنس جورج کو بھی سکول چھوڑنے پورا سکورٹ ہی جاتا ہے جنہیں دنیا بھر کے کیتھلک مذہب کا ہیڈ بھی کہا جاتا ہے ان کی پرسنل سیکیورٹی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے پرانے زمانے کے جمجو ہوں لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ایک اعلیٰ ترین سیکیورٹی فورس ہے جو کہ سب سے بہترین سویس سولجرز میں سے چن کر بنائے جاتے ہیں اس اعلیڈ فورس کے لیے پورا کی سیکیورٹی کرنا اتنا ہی مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ پورا فرینسیز جہاں بھی جاتے ہیں وہاں لوگ ان کو ہاتھ لگاتے ہیں اور خاص طور پر اپنے بچے پورا کے قریب کرتے ہیں اعلیڈ فورس کو کسی سے بھی بد اخلاقی سے پیش آنی کی اجازت نہیں ہے کیونکہ پورا کو لوگوں سے ملنا جلنا اچھا لگتا ہے اعلیڈ فورس کو یہ سب چیزیں نظر میں رکھتے ہوئے آپ کی سیکیورٹی کرنی ہوتی ہے نمبر ٹو کم جونگ دوستو کم جونگ نورت کوریا کے پریزننٹ ہے اور ایک انتہائی متنازہ سیاستدان بھی ان کی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس میں اپوزیشن کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ان کو اپنے خلاف بات کرنا ذرا بھی اچھا نہیں لگتا کم جونگ ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جن کو لائٹلی لیا جائے جسمبر دوہزار تیرہ میں کم جونگ نے اپنے سکے چچا کو دیانت داری کے کیس میں پھانسی پر چڑھا دیا تھا اس کے علاوہ ان پر اپنے بھائی کے ہی قتل کا الزام بھی ہے دوہزار ستارہ میں نورت کورین حکومت کی سٹیٹمنٹ کے مطابق یونائٹیڈ سٹیٹ کی ایجنسی سی آئیے اور ساؤتھ کورین ایجنسی مل کر پریزیڈنٹ کم جونگ کو ماننے کا پلان بنایا تھا جس کو نکام بنا دیا گیا لیکن پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ کی سیکیورڈی کو پہلے سے بھی زیادہ محضبوط بنا دیا گیا نوے ہزار فوجی کبھی بھی پریزیڈنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی ٹیم میں اعلیٰ درجہ کے ٹرین مارشل آرٹ بھی موجود ہیں جو کہ کم جونگ کی گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہیں ان گاڑ کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان کا قد پریزیڈنٹ کے قد سے بڑا نہیں ہونا چاہیے جو ہے پانچ فوڈ پانچ انج جب بھی پریزیڈنٹ کی گاڑی آہستہ ہوتی ہے تو یہ گاڑ کا ٹولا پتہ نہیں کہاں سے نکل کر آتا ہے اور ان کی گاڑی کے اردگرد بھاگنا شروع کر دیتا ہے جب بھی پریزیڈنٹ کبھی ہوائی سفر پر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ دو ہوائی جہاز جاتے ہیں اور پائلٹ تک کو پتہ نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ کس جہاز میں ہیں نمبر ایک سیاست میں آنے سے قبل ولادی میر پتین رشن سیکیورٹی ایجنٹ تھے ولادی میر پتین ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بہت زیادہ دشمن ہیں ان کی سیکیورٹی میں تین ہزار آفیسرز ہیں جو کہ کہیں بھی کسی بھی وقت ولادی میر پتین کو سیکیورٹی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں ولادی میر پتین کے کہیں جانے سے قبل اس علاقے کو اچھی طرح سکین کیا جاتا ہے اور صدر کی سیکیورٹی کو ہر قیمت پر یقینی بنا دیا جاتا ہے اس سے تین ہزار آفیسرزز کی آرمی کے پاس ہیوی قسم کی گارڈیاں ڈرانز اور ایک خفیہ ٹیم ہیں جو کہ ولادی میر پتین کے خلاف کسی بھی حملے کی خبر نکلوا کر رکھتی ہے ولادی میر پتین کی سیکیورٹی کے یہ گارڈ کوئی چھوٹے موٹے گارڈ نہیں ہیں ایک ایک گارڈ کو لاکھوں ڈولر کی تنفیہ دی جاتی ہیں اور سب کو بڑی بڑی پراپیٹیز اور لگزری گارڈیاں بھی فرہام کی جاتی ہیں صدر ولادی میر پتین نے اپنی سیکیورٹی کو اتنا نوازہ ہوا ہے کہ کوئی بھی ان کو رشوت دے کر بھی ولادی میر پتین کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا اور یہی وجہ ہے کہ ولادی میر پتین دنیا کے سب سے زدہ سیکیور انسان ہیں تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملاقہ دوگی ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ